دنیا کا واحد گناہ جہالت ہے ایک چھوٹا لڑکا بھاگتا ہوا شیوانہ قبل از اسلام ایران کا ایک مفقر کے پاس آیا اور کہنے لگا میری ماں نے فیصلہ کیا ہے کہ موبد کے کہن کے کہنے پر عظیم بھت کے قدموں پر میری چھوٹی معصوم سی بہن کو قربان کر دے آپ مہربانی کر کے اس کی جان بچا دیں شیوانہ لڑکے کے ساتھ فوراں موبد میں پہنچا اور کیا دیکھتا ہے کہ عورت نے بچی کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے جکڑ لیے ہیں اور چھوٹی ہاتھ میں پکڑ کر آنکھ بند کیے کچھ پڑ رہی ہے بہت سے لوگ اس عورت کے گرد جمع تھے اور بودھ خانے کا کہان بڑے فخر سے بودھ کے قریب ایک بڑے پتھر پر بیٹھا یہ سب دیکھ رہا تھا شیوانہ جب عورت کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ اسے اپنی بیٹی سے بے پناہ محبت ہے اور وہ بار بار اس کو گلے لگا کر والہانہ چوم رہی ہے مگر اس کے باوجود موبد قدے کے بودھ کی خوشنولی کے لیے اس کی قربانی بھی دینا چاہتی ہے شیوانہ نے اس سے پوچھا کہ وہ کیوں اپنی بیٹی قربان کرنا چاہ رہی ہے عورت نے جواب دیا کہان نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں موبد کے پتھ کی خوشنودی کے لیے اپنی عزیز ترین ہستی کو قربان کر دوں تاکہ میرے زندگی کی مشکلات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں شیوانہ نے مسکر آ کر کہا مگر یہ بچی تمہاری عزیز ترین ہستی تھوڑی ہے اس سے تو تم نے حلاک کرنے کا ارادہ کیا ہے تمہاری جو ہستی سب سے زیادہ عزیز ہے وہ تو پتھر پر بیٹھا یہ کہان ہے جس کے کہنے پر تم ایک پھول سی ماسو بچی کی جان لینے پر تل گئی ہو یہ بہت احمق نہیں ہے وہ تمہاری عزیز ترین ہستی کی قربانی چاہتا ہے تم نے اگر کہان کے بجائے غلطی سے اپنی بیٹی قربان کر دی تو یہ نہ ہو کہ بت تم سے مزید خفا ہو جائے اور تمہاری زندگی کو جہنم بنا دے وہ کہان اس علاقے میں پھر کبھی نظر نہیں آیا دنیا میں صرف آگاہی کو فضیلت حاصل ہے اور واحد گناہ جہالت ہے جس دن ہم اپنے کہانوں کو پہچان کے ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے موسیقی 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 موسیقی